اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا پیتیسوہ حصہ یعنی پارٹ تھرٹی فائیو ہے تھوڑا ہم ری کیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے چوتیسوے حصے میں کیا سنا یعنی پارٹ تھرٹی فور میں ہم نے کیا سنا ہم نے چوتیسوے حصے میں سنا کہ کس طرح حج کے موسم میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت چھپکے سے مکہ کے باہر قافلے والوں کو تلاش کرتے ان سے ملتے انہیں دین کی دعوت دیتے اللہ کی طرف بلاتے قرآن کا پیغام سناتے پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ مدینہ کے حالات کیا تھے وہاں دو مشہور قبیلے تھے عوز اور خزرج اور پھر یہودیوں کا بھی ایک بہت بڑا گروہ وہاں پر تھا اور ان کی آپس کی دشمنیوں کے بارے میں بھی ہم نے سنا اور یہ بھی سنا کہ چھے لوگ ایک سال حج کے لیے مکہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا پھر اگلے سال بارہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاب بن عمیر کو ساتھ میں کر دیا تاکہ مدینہ جا کر وہ لوگوں کو دین سکھائے قرآن سکھائے لوگوں کو اللہ کے طرف بلائے اور حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت خوبی کے ساتھ انجام دیا چلیے آگے سنتے ہیں حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مدینہ میں اسلام پھیلتا رہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کامیابی کی خوشخبریہ آتی رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے وہ مکہ والوں نے تو قبول نہیں کیا لیکن مدینہ والوں نے سر جھکا کر قبول کیا اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور حفاظت کرنے کا فیصلہ کیا وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہے اور ہم کو ان کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو اس لیے وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے آپس میں بات کرنے لگے کہ آخر کب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس طرح چھوڑے رکھے کہ آپ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان پھرتے رہیں اور اپنے مددگار کی تلاش کرتے رہیں آخر کار مدینہ والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حج کے موسم میں مکہ جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ آ کر بس جانے کی درخواست کریں گے اور آپ کی حمایت کا آپ کی مدد کا اور آپ کی حفاظت کا وعدہ کریں گے اہد کریں گے اس لیے اس کے بعد حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ واپس چلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے سارے حالات بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے حالات معلوم کیے جب حج کا موسم آیا تو مدینہ کے ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد حج کے لیے مکہ آئی اور ایمان والے اسی نیت سے آئے تھے کہ وہ اپنے فیصلے کے مطابق اور اپنے وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کی حفاظت کا آپ کی مدد کا وعدہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ کر بس جانے کے لیے تیار کریں گے لیکن مدینہ والوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار مکہ والوں پر ہونے نہیں دیا پھر کعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تھوڑی باتچیت ہوئی آپس میں رائے مشورہ ہوا اور رائے مشورے سے ایک جگہ تیئے کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مدینہ والے وہاں پر ایک جگہ جمع ہوں گے اور پھر جب رات پھیل گئی یعنی گہری رات ہو گئی تقریباً رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا قریش اور مکہ والے آرام کی نین سو چکے تمام حاجی اپنے قافلے اور دیروں میں خواب دیکھ رہے تھے اس وقت مدینہ کے حاجیوں میں سے تہتر مرد اور دو عورتیں اس وقت تھی یہ لوگ بالکل خاموشی سے چپکے چپکے چلتے ہوئے مکہ سے کچھ دور اغبہ کے ایک مقام پر آئے اور پہاڑ کی اس گھاٹی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ انہی راستہ دیکھنے لگے تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے یہ نبوت کا تیروہ سال تھا حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے باپ دادا کے دین پر ہی قائم تھے اسلام قبول نہیں کیا تھا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا عباس پر بے حد بھروسہ تھا یقین تھا اس لئے ان کو اپنے خاص رازداروں میں شریک کیا ہوا تھا چنانچہ اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ چچا عباس بھی اس معاہدے اور اس ایگریمنٹ کے وقت موجود رہے جو مدینہ والے ان کے بھتیجے کے ہاتھ پر کرنے والے تھے تاکہ وفاداری کا یہ اہد یہ ایگریمنٹ اور زیادہ مضبوط اور پکا ہو جائے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انسار کے پاس اس گھاٹی میں پہنچے انسار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں انسار مدینہ کے وہ ایمان والے وہ مسلمان کہلاتے ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا حفاظت کا وعدہ کیا ہوا تھا اور اہد کیا ہوا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کچھ اس طرح گفتگو شروع کی اے خزرج کے لوگوں آپ کو معلوم ہیں کہ محمد ہم میں سے ہیں ہم نے ابھی تک اپنی قوم سے ان کا بچاؤ اور ان کی حفاظت کی ہے یہ اب بھی اپنے شہر میں عزت والے بھی ہے اور محفوظ بھی ہے اب یہ تمہارے ساتھ ملنے کو اور جانے کو تیار ہو گئے ہیں اور اب جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے اور تمہارا وعدہ ہے کہ تم ان کا دشمنوں سے بچاؤ کروں گے چاہے تم پر کتنی بھی مسیبتیں آ جائے چاہے تمہیں کتنی بھی مشقتیں جھیلنی پڑے تم ان کی حفاظت کروں گے اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو وہ ابھی بھی اپنے قوم میں اور اپنے شہر میں عزت والے بھی ہے اور اس کے ساتھ محفوظ بھی ہے اتنی سخت بات اور اتنی سخت تقریر کرنے کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ والوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اقرار اور اہدنامہ لے کر آئے تھے اس کو اچھی طرح سے وہ اس پر اتمنان کر لے اور مطمئن ہو جائے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی بات کہ چکے تو مدینہ والوں نے کہا کہ اے عباس تم نے جو کچھ بھی کہا ہم نے سن لیا اب آپ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خدا کے نزدیک جو مناسب سمجھے وہ راستہ اختیار کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کی چند آیتیں پڑی لوگوں کو اسلام کی خوبیہ بتائی اس کے بعد فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر معاہدہ کرتا ہوں کہ تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کروں گے جس سے تم اپنی عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو یہ سن کر برا ابن معرور نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا یہ اپنی قوم میں ایک باہیسیت آدمی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس پر اس نے بیعت کی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں اور خدا کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور جنگیں ہمیں وراست میں ملی ہے اتنی بات برا نے کہی تو انہی لوگوں میں سے یعنی مدینہ والوں میں سے ہی ایک آدمی تھے ابو الحیسم انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ بھی مدینہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معایدے ہیں کچھ ایگریمنٹ ہے کچھ تعلق ہے مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ آپ مدینہ تو آ جائیں گے ہم بھی وعدہ کر رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں ایگریمنٹ معایدہ کر رہے ہیں لیکن اس وقت کیا ہوگا جب کچھ دن رہنے کے بعد اگر خدا آپ کو یہ حکم دے دے کہ آپ اپنی قوم میں یعنی اپنے لوگوں کے پاس واپس چلے جائیے اور آپ ہم کو تڑکتا ہوا اگر چھوڑ گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا ابو الحیسم کی اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرا خون تمہارا خون ہے جب تم خون بہاؤں گے تو پہلی صف میں کھڑا ہو کر میں بھی خون بہاؤں گا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو جس سے تم لڑوں گے میں بھی اس سے لڑوں گا اور جسے تم پناہ دوں گے میں بھی پناہ دوں گا اس کے بعد جب لوگ معایدہ کرنے لگے ارادہ کیا تو انہی میں سے ایک شخص عباس بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے عوث و خزرج کے لوگو تمہیں معلوم ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر معایدہ کر رہے ہو ایگریمنٹ کر رہے ہو تم رسول اللہ کے لیے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر طرح کی جنگ کا معایدہ کر رہے ہو اگر تم یہ سوچ رہے ہو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کل کو تمہاری جان اور مال پر اور تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے اور تم رسول اللہ کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گے تو ابھی کہہ دو اس لیے کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں تم نقصان اٹھاؤں گے لیکن اگر تمہارا یہ ارادہ ہے اپنے وعدے کے مطابق کہ چاہے مال و دولت ختم ہو جائے اور تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جانے کے باوجود بھی تم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گے تو آگے آؤ اور معاہدہ کرو کیونکہ خدا کی قسم اسی میں یعنی وعدے کو پورا کرنے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس پر تمام لوگوں نے کہا چاہے ہمارے جان و مال پر بن آ جائے چاہے ہمارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جائے مگر ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم ان کا ہر حال میں ساتھ دیں گے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کو کیا ملے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہیں جنت ملے گی یہ خوشخبری سن کر ان لوگوں نے کہا تب آپ ہاتھ آگے بڑھائیے چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا اس کے بعد ایک کے بعد ایک سب لوگوں نے اہد و پیمان کیا معاہدہ کیا وعدہ کیا بیعت سانیہ کہلاتی ہے یعنی دوسری بیعت جو اسی گھاٹے میں ہوئی تھی جہاں پہلے بیعت ہوئی تھی ادھر مدینے والوں نے بیعت کی اس کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بن گئے انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل مضبوط ہو گئے ان کے دلوں میں سکون اور اتمنان پیدا ہو گیا جب وہ مدینہ واپس پہنچے تو انہوں نے کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل بھی ہوئے اور لوگوں نے پتھر کے خداوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور ایک خدا ایک اللہ کے طرف لوگوں کو بلایا بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے لیکن ان لوگوں کی تبلیغ کی وجہ سے پورے مدینہ میں اسلام پھیل گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دے دیا اور یہ بھی ہدایت کی کہ اکھٹا ہو کر ایک ساتھ ہو کر مکہ سے نہ نکلے کیونکہ اس سے لوگوں میں شک پیدا ہوگا ایک ایک دو دو کر کے وہ یہاں سے نکلے تاکہ خریش کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ایمان والے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور اس طرح کافی ایمان والے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور قریش کو اور مکہ والوں کو اس بات کی بھنگ بھی نہ لگ سکی لیکن ایسا آخر کب تک ہو سکتا تھا انہیں ایک دن اس بات کا اندازہ ہو گیا ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی چنانچہ انہوں نے ایمان والوں کے خلاف کمین گاہے بنائی تاکہ وہ لوگ شہر سے باہر نہ نکل سکے انہیں روکا جا سکے کمین گاہے یعنی ایسی جگہ جہاں پر چھپ کر اور گھات لگا کر بیٹھا جا سکے تاکہ پتہ چلے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور پھر اچانک اس پر حملہ کر سکے آج کل کی زبان میں ایسا سمجھ لیجئے کہ ڈرون کیمرے آج کل ڈرون کیمرے سے یعنی گھات لگایا جاتا ہے یعنی اوپر سے نگرانی رکھی جاتی ہے تو یہ آج کل کے ڈرون کیمرے بھی کمین گاہے ہی سمجھ لیجئے اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی ہجرت کرنی تھی تو تیئے ہوا کہ ان کے ساتھ دو لوگ رہیں گے حضرت عیاش بن ابی ربیع اور حضرت حشام بن آس ساتھ میں جائیں گے اور یہ تینوں بھی چھپ کر الگ الگ روانہ ہوں گے لیکن ایک جگہ پر ملیں گے اگر ان تینوں میں سے ایک کبھی نہیں آیا تو باقی کے دونوں ساتھی یہ سمجھ لیں گے کہ شاید اس کا راز کھل گیا ہے اور اس کو مکہ والوں نے یا قریش نے پکڑ لیا ہے روگ لیا ہے پھر جو باقی کے دو لوگ ہیں وہ دونوں ساتھی اپنے پروگرام کے مطابق آگے بڑھ جائیں گے مدینہ کی طرف چنانچہ مقررہ وقت پر اور پہلے سے تیشدہ جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عیاش پہنچ گئے مگر حشام نہیں آئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ قریش کے ہاتھوں پھز گئے ہیں مکہ والوں کے ہاتھوں پھز گئے ہیں یہ دونوں اپنے پلان کے مطابق اینی اپنے پروگرام کے مطابق مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے ادھر حشام کا یہ حال ہوا کہ وہ مکہ والوں کے ہاتھ پڑ گئے انہوں نے اسے بے حد عذاب اور تکلیفیں دی اور زبردستی انہیں اسلام سے پھیر دیا غرض کہ اسی طرح قریش اور مکہ والے ہر آنے جانے والوں کے گھات میں لگے رہتے پھر کوئی بدقسمتی سے ان کے ہاتھوں پڑ جاتا تو اسے سخت تکلیفیں دیتے سخت عذاب دیتے یہاں تک کہ وہ لوگ شہور کو بیوی سے چھڑا دیتے اور ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتے قریش جب بھی کسی ایمان والے کو ہجرت کرتے ہوئے پکڑ لیتے ان کا تو دل کرتا کہ اسے فوراں قتل کر دے لیکن اگر وہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ مکہ میں ان کے کافی رشتدار ہے تو ہرگز انہیں قتل نہیں کرتے کیونکہ انہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر رشتدار بھڑک اٹھے تو پھر چھڑانا مشکل ہو جائے گا اسی طرح اپنے اندر ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی آپس کی ہی لڑائی شروع ہو جائیں گی لیکن اب مکہ والوں کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ وہ حضور کے بارے میں سوچنے لگے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تھے کیا محمد بھی مدینہ حضرت کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے ان کے ساتھیوں کو اجازت دے دی ہے یا حفشہ جیسا کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے پہلے ہو چکا ہے کہ محمد تو یہاں رہیں گے اور اس کے ساتھی مدینہ چلے جائیں گے مکہ والوں کے زبان پر یہی سوالات تھے وہ یہی کشم کشم تھے لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا چنانچہ قریش اور مکہ والے اب یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ اچھا پلان کرنا چاہیے جس طرح ایمان والے پہلے حفشہ کے وقت نکل گئے تھے کم سے کم اب کی بار ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہم سے بچ کر مدینہ نکل جائے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ایمان والے مکہ والوں کے لیے اور قریش والوں کے لیے ایک مصیبت تھے وہ اس سے پریشان تھے تو یہ تو اچھی بات تھی نا کہ یہ لوگ نکل کر مدینہ جا رہے ہیں یا حفشہ جا رہے ہیں تو قریش اور مکہ والوں کے لیے تو اچھی بات ہے کہ ان کی مصیبت جا رہی تھی تو وہ انہیں جانے دیتے کیوں مکہ والے اور قریش ایمان والوں کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے اصل میں قریش والوں کو یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ ایمان قبول کر کر کے یہاں سے اگر جانے لگے اور ان کی تعداد ایک دن بڑھ جائیں گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں سے جانے والے مہاجر اور ان کی مدد کرنے والے انسار دونوں مل کر ایک اچھا خاصا لشکر بنا لیں گے اور ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے اور ہمارا نام و نشان بھی مٹا دیں گے یہ ڈر تھا قریش کو اور مکہ والوں کو اس لیے وہ لوگ ایمان والوں کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی نظر کے سامنے رہے کہ ان کے لوگ کتنے بڑھ رہے ہیں اور کتنے گھٹ رہے ہیں تاکہ انہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں وہ دیتے رہے ان کا بائیکارڈ کرتے رہے یہ قریش کا مقصد تھا یہ ان کی سوچ تھی اس لیے قریش اور مکہ والے ایمان والوں کے گھات میں لگے رہتے تھے تاکہ ان کو مکہ سے نکلنے سے روکنی کی وہ ہر ممکن کوشش کرتے مگر ایمان والے بھی تو مکہ والے ہی تھے انہیں برابر راستے معلوم تھے کسی نہ کسی طرح وہ مکہ سے روانہ ہوئی جاتے یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بھی مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہ جاتے جاتے اپنا مال دوسروں کو دے جاتے امانت کی طور پر تاکہ وہ ان کے گھر والوں کی خبرگیری کر سکے اور دھیان رکھ سکے پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ پورا مکہ ایمان والوں سے خالی ہو گیا اخیر میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہی رہ گئے اور باقی وہ لوگ رہ گئے جن کو مکہ والوں نے اور قریش والوں نے گرفتار کر لیا تھا آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں آنے والے چھتیسوے حصے میں یعنی پارٹ تھرٹی سکس میں کیونکہ ہجرت کا واقعہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے ابھی بہت باقی ہے تو آنے والے حصے میں ہم ہجرت کا واقعہ مکمل کریں گے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارا سیرت کوئی یعنی سوال و جواب کا انامی مقابلہ ہے آپ اس میں اپنا تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم انامہ زیادہ سے زیادہ دے سکیں اسکرین پر آپ کو ووٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس پر کال نہ کریں یہ کال کے لیے نہیں ہے آپ میسج کے ذریعے بتا دے کہ آپ کتنا تعاون کریں گے اور اگر اجازت لے کر آپ کال کرتے ہیں تو ہم کال ریسیب بھی کریں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ اس کوئیس کو شاندار اور جاندار بنانے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے ٹھیک ہے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ